ملی نے دوہزہ نو میں جو بنی ہے اس سب تک پندرہ سال میں ہمارے حقوق چھینے ہیں حقوق نہیں دیئے ٹیکسز لگائے ہم پہ مادنیات یہی مائننگ رولز نے انہوں نے بنایا دوہزہ چودہ میں بڑے سرمایہ داروں کو بڑی کمپوٹیوں کو آپ نے دے دیا مائننگ رولز نے دے مقامیوں کو اس سے حق سے محروم کیا اپنے جناب نلسی لائے ایف ڈیو لائے ایسیو لائے سارے جناب ٹھیکے میکے سارے ان کا حوال کیا آپ نے بڑے ٹھیکے ایف ڈیو درجمینہ در جائے گا ٹھیک ہے جناب نلسی کے لائے اس کو اور پھر ان کو اسی دو کمپوٹیوں کو آپ نے سارے مائننگ کے لیزز دے دیئے یہ اسمبلی پھر افسر شائی کی رائے دیکھیں اسمبلی کیا کر رہی ہے اپنے مراد بڑا رہی ہے اپنے تنگھائے بڑا رہی ہے ویگو گاڑیاں فارچونر گاڑیاں اپنے لیے تو یہ اسمبلی آپ کی جناب ہے تعلیمی بجٹ نہیں ہے اسمبلی نہیں دے رہی تعلیم کے لیے ہلتھ کے لیے بجٹ نہیں دے رہی ہے یہ اس اسمبلی کو جو ہمارے آپ کے سامنے جواب دے نہیں ہے ہمیں کیسے اسمبلی چاہتے ہیں جو عوام کے سامنے جواب دے ہو عوام کے سامنے جواب دے ہے اسمبلی صرف گھڑی باق اور اتحاد چوک اندر دھرنے ہیں وہاں پہ جو پوچھ گشت کا نظام ہوتا ہے وہاں ہمیں دوسرے سے پوچھتے ہیں وہاں ہمارا طاقت جو ہے عوام کی طاقت جو ہے نا وہ سلیتا ہے جو ہنا اسمبلی عوام کی طاقت ہے یہ جو ٹیال کے اسمبلی جو ہنا یہ سادشون کا ٹولہ ہے یہ عوام سے حقوق چھننے والا اسمبلی ہے عوام کو پر جبر کرنے والا اس سے حکومت کی نظام حکومت کی سولتکاری کرنے والا جو اسمبلی ہے اس لیے ہم نے جو بات اس میں رکھا ہے ایک آئین بااختیار آئین ساز اسمبلی کی بات جو ہم نے کی ہے ان سارے وجوہات کی بنیاد پر کہا ہے ایک اہیسی اسمبلی ہو جو آپ اپنا ایک آئین بنائے اس آئین کے تیز جہاں کے عوام کے نوجوانوں کے ہمارے ماںوں بہنوں کے بیٹوں کی حقوق فنڈمنٹل رائیس کا تحفظ ہو بولنے کے ازادی ہو لکھنے کے ازادی ہو جلسہ کرنے کے ازادی ہو مظاہرہ کرنے کے ازادی ہو یہ فنڈمنٹل رائیس ہے جو دنیا پر میں جناب تسلیم کی جاتی ہے آئین پاکستان میں بھی ہے اس کے بعد پھر اس اسمبلی کے ذریعے یہ جتنے بھی گلگت بلستان کا وسائل ہے جتنے بھی گلگت بلستان میں دولت ہے وہ دولت وہ وسائل وہ مادنیات وہ ٹیکسز کا جو پیسہ جو ہے وہ اسمبلی کلک کر لے اور اس کا حساب کتاب گلگت بلستان کے عوام کے سامنے بھی لے دے اور گلگت بلستان کے طرف پر خرچ ہو یہ مداخلہ جو ہے ہمیں رہ جمہوری قوتوں کی ہم نے پہلے مانا ہے نہ آئینہ مانیں گے ہمیں کہا گیا جناب پہلے جناب اداروں سے کفاس آپ کی بریفنگ ہوگی پھر اور اداروں کا سپاہ بریفنگ ہوگی اس کے بعد آپ مذاکرات کر جائیں گے میں نے کہا تم ہوتے کون ہو ہمارے چوکار ہمارے سارزون کے چوکار جس کے لئے ہم تمہیں تنخواہ دیتے ہیں تم اپنے اوقات میں رہو ہم جتنے بھی کمدور ہے حکومت جتنے بھی ناقص ہے جتنے بھی ہمارا اس کے ساتھ اختلافات ہے ہم اپنی اس کمدور حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں گے اسی سے ہم اپنے مطالبات ملوائیں گے یہ جو بات ہے ہم اس اسمبلی کے ذریعے ہم چاہتے ہیں یہ کہ جو بھی دارہ ہے جو بھی فورم ہے جو بھی جناب ایک محکمہ ہے وہ اپنے آئینی ذمدالوں میں رہے اپنے فرائز میں رہے اپنے اوقات میں رہے اس خطے پر رول کرنے کا حق اس خطے کے عوام کے قسمت کا فیضلے کرنے کا حق یہاں کے عوام اوروں کی منتخب نمائندوں کے پاس ہے یہ ہم چاہتے ہیں اس اسمبلی کے ذریعے تو یہ جو معاملات ہیں اس تحریک کا تحریک ابھی جاری رہے گی اس تحریک کو اپنے مجوانوں نے آگے پڑھانا ہے پھلانا ہے مضبوط کرنا ہے جس میں آپ لوگ کسی کمپرومیس کا شکار نہ ہوں مسلطوں کا شکار نہ ہوں یہ آپ کی اس تحریک اگر کمزور پڑ گئی اگر یہ حکومتیں ان کے دارے جو نامے تقسیم کرنے میں کامیاب ہوگئے ایک بار پر تو پھر دوبارہ تحریک کا اوبر نہ مشکل ہوگا اس کو بچانا آپ نے اس کو پھلانا آپ لوگوں نے یہ تحریک اس کو اول پھلانا ہے اس کو گام گام پھلانا ہے مالہ مالہ پھلانا ہے پھلا کے اس کو ایک قومی جو نامے کے ہماری وقار کی ہماری قومی حقوب کی ہمارے خطے کے نوجوانوں کے حقوب کی ہمارے بذلگوں کے ہمارے ماوں بہنوں بیٹوں کے حقوب کی ایک تحریر بنانا ہے موسیقی